اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین آج سولہ دسمبر ہے سانیہ آرمی پبلک سکول پشاور ہم نے کہا تھا ہم تمہیں نہیں بھولیں گے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بھولنے نہیں دیں گے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی قربانی کے اوپر ایک پر امن صورتحال جو ہے اس کی تشکیل کریں گے ہم نے بہت سے وعدے کیے تھے یقینا ہم ان بچوں کو نہیں بھولے جنہوں نے قربانی کی لا سوال داستان مرتب کی جن کے خون سے ایک نئی صورتحال جو ہے اس نے جنم لیا جس نے پوری قوم کو متحد کیا اکٹھا کیا جس نے پورا پالیسی فریمورک جو ہے اس کو تبدیل کر دیا اور یہ عظم جو ہے بیدار ہوا کہ دہشتگردی کو اس ملک سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا اس کے لیے کوششیں بھی ہوئیں اسکری سطح کے اوپر فوجی آپریشن بھی ہوئے اور ظاہر ہے کہ ہر طرح کی کوشش کی گئی اس حوالے سے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بہت سے وعدے ہم نے کیے تھے ایک نیشنل ایکشن پلین مرتب کیا تھا اس نیشنل ایکشن پلین کے اندر یہ بات تیپ آئی تھی کہ اس پر اس طریقے سے عمل درامت کیا جائے گا کہ ایک ایسا محول پیدا ہو سکے جہاں پہ پھر دہشتگردی کا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی شہید ہو لیکن سانے آرمی پبلک سکول سے لے کر اب تک ہم اگر جائزہ لیں تو ہم شہدہ کی کتنی تابوت جو ہیں وہ اٹھا چکے ہیں چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ ہمارے فوجی جوان ہو یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے کوششیں اسکری سطح کے اوپر اپنی جگہ کے اوپر ہیں لیکن جو خامیاں اور کتائیاں ہیں وہ بھی یقینا نظر انداز نہیں کی جا سکتی ضرورت سمر کی ہے کہ ان کو باور کرایا جائے حکومت کو احساس دلایا جائے اور جو ایک مبہم کیفیت ہے اس میں سے نکالنے کی صحیح جو ہے وہ کی جائے آج یہی منظرنامہ میرے پروگرام کا موضوع ہے آپ کا اپنے میمانوں سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹن جنرل ٹائڈ خلام مصطفی صاحب ممتاز سے زیادہ نگار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل شگری صاحب سابق آئی جی رہے اور پولیس اصلاحات میں ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جب ہم اس ساری صورتحال کی بات کریں گے تو اس میں ان کی آواز کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اور وزن بھی دیا جاتا ہے حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا آپ سے ذرا میں شروع کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے سانے آرمی پبلک سکول کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بچوں کے لاشے اٹھائے گئے تھے اور جو ظلم اور بربریت کا وہاں پہ بازار گرم ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے نیشنل ایکشن پلین جو تھا اس کی بنیاد رکھی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دکھائی یہ دیتا ہے جیسے ہم کسی اور سانے کے منتظر ہیں اور اس پر جس طریقے سے عمل درامت ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور اس میں عدالتی اصلاحات جو ہیں وہ بھی ایک بڑا اہم انصر تھا جی ہاں اس میں بہت سارے تھے بیس پوائنٹ انہیں نیشنل ایکشن پلین کے بنائے تھے اور اس پر کچھ پر عمل درامت ہوا کچھ پر نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے ایسے پوائنٹ تھے کہ جو شاید اتنے ڈریکٹلی ڈیلیونٹ نہیں تھے اور اس کے اس وقت ان جذباتی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اکیس میں تنمیم ملدور کرا کہ دو سال کے لیے پوجی عدالتیں بھی قائم کرا دی تھی اور بلکہ بعد میں دو سال کے لیے مزید ایکشنڈ کرا دی تھی یعنی دو ہزار انیس سکھ لیکن دیکھا گیا ہے کہ کوئی اتنا نمبہ چڑھا اس کا اثر نہیں ہوا اور اس میں بہت سے باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اس میں وہ لوگ نہیں پکڑے گئے جن لوگوں کے وجہ سے وہ سانیاں ہوا تھا لیکن کہ بہت سے ایسے لوگ جو در حقیقت اس سانے سے یا ان حالات سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان کے ساتھ ان کو ٹرائی کیا گیا ان کو سانیاں نہیں گئیں اور جو کچھ بھی ہے معاملات عذابتوں میں سوز پڑے ہیں تو ایک تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیپ جو تھا وہ کوئی اتنے لمبہ چڑھا کامیابی کا حامل نہیں ہوتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح بات کہی کہ اس کے بعد سے جو اُسوہ جوش اور جذبہ تھا وہ اب نظر نہیں آتا آہستہ آہستہ دوسری طرف توجل ہو گئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اوروں کی اور اس طرف جو دہشتگردی کا مسئلہ ہے جو آج بھی اپنی جگہ موجود ہے ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ ہم دہشتگردی سے پوری طرح نپڑ چکے ہیں بلکہ آنے والے حالات جو ہیں وہ بڑا ایک فکرمندی کے حالات نظر آ رہے ہیں خاص طور پر افغان سیچویشن جیسے جیسے یہ معاملہ فوجیں ویڈراؤ ہوتی ہیں اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے کیونکہ آپ یہ سانیہ جو ہوا تھا اس کا بھی بڑی حد تک افغان سیچویشن اور پاکستان کی انٹرنل سیچویشن سے تعلق تھا اب سوال یہ ہے کہ سارے جو معاملات ہیں ان پر کیا پوری طرح سے نظر ہے کے نہیں ایک بات جی میں اس میں حامد خان صاحب آتا ہوں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال اسکری پہلو جو ہے وہ یقیناً رہا آپریشنز بھی ہوئے اب تک ہو رہے ہیں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں واقعات بھی ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سارے پہلو جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں لیکن جو سب سے اہم چیز تھی نیشنل ایکشن پلان مطلب چاہے وہ سویلین حکومت ہو یا اس کے نتیجے میں جنم لینے والا نیکٹا ہو ہر چیز ہی نظر انداز ہوگی کہیں پر کھو گے جی آپ نے صحیح کہا دیکھئے اس وقت صحیح ہم جیسے جو تھے وہ بات کر رہے تھے کہ تو جو اور آل نیشنل لیول پہ پولیسی فریم ورک اور اس کے اندھیجے میں جو ایک ارگنیزیشنل سٹرکچر بننا چاہیے تھا جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا وہ امپاورٹ ہوتا وہ ہم نہیں مناسب ہے نیکٹا بنایا لیکن نیکٹا جن دوگوں نے بنایا اس کے بعد دیکھئے یہ پریزنگ گورنمنٹ آئی اور تب اس کا پہلے دخواست کا اجلاس بھی ہوا کہ ہی پرائم میسر آکے بیٹھے اس کے اوپر دوسرا اس وقت ہم نے دیکھا کہ بے ساب کمیٹیاں ہم نے بنا دی اور وہ کمیٹیوں کے پر جب کام ہو جاتا ہے تو پھر کام آگے چلتا نہیں ہے تیسرہ یہ تھا جس طاحت ہم نے کرنی تھی وہ اگرچہ کمیلٹی کورٹس بن گئیں لیکن کمیلٹی کورٹس جو انڈرلائنگ آئیڈیا یہ تھا کہ جب تک کمیلٹی کورٹس اپنا کام کریں گی تو ہم جو اپنا کرمیل جسٹس سسٹم ہے اس کو ہم اپلو سپیڈ لے آئیں گے وہ ہم نہیں کرتے ہم نے نہیں کیا ہم نے جو بیس جو نقاط تھے یہ ایکٹریٹ تو اس وقت جو بھی ترقیب دے دی ہے ہر نکتے پہ ایک آپ کا پلین بننا چاہیے تھا وہ ہم نہیں بنا سکے پولیس کی ریفارمز کرنی تھی وہ ہم نہیں کر سکے پولیس کو ہم نے امپاور کرنا تھا ہم کو ٹرین کرنا تھا اس قابل کرنا تھا کوئی لڑتے بچارے اپنی تین قربانیات اپنی سیاست بیٹھ میں لے آئے یہ تو اس وقت واضح ہو گئے تھا جس دن یہ نیشنل ایکشنل پین سائن ہوا ہے اس سے باہر نکلے ہیں دو ہمارے جو بڑے لیڈرس ہیں اس وقت مذہبی جماعتوں کے جماعت اسکامی کے سربراہ اور معنی خضر احمان ان دونوں نے باہر آتے اس کے اوپر نکتہ چینی شروع کر دی تھی تو پلین کہتا ہوں جو کمزوریاں یا کہہ دی ہیں جو اس کے بیچ میں جہاں پہ بھی مسائل بن سکتے ہیں تو اس وقت چروع ہو گئے تھے اس کا جو سب سے بڑا ایفیٹ جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں اور جس کے بارے میں بارہام اس کی فکرمندی بھی رہتی ہے وہ یہ ہے جنرل صاحب جنرل صاحب اس کا جو ایمپیکٹ ابھی کا اس پر میں آتا ہوں میں ذرا اس کو اوپن کر لوں اب افضل شگری صاحب یہ فرمائیے گا پولیس کی صورتحال پر آپ کی بہت گہری نظر ہے اور ظاہر ہے کہ جو پولیس اصلاحات دو ہزار دو ہوئی تھی آپ لوگ ہی اس کے آرکیٹیکٹ تھے کیا کمزوری رہی کہ جس کی وجہ سے ہم نظام وضع نہیں کر پائے اور وہ جس اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا تھا اور نیکٹا کے ساتھ مربوط کرنا تھا وہ چیز نہیں ہو پائی اور صرف ہم ایک جذبات کا اظہار کر کر جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں عملی اقدام کی طرف نہیں بڑھتے ہیں ہاں میرا خیالہ صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر آن گراؤنڈ آپریشنز ہونے تھے اور اس میں دو ایریاز تھے ایک وہ ایریاز جس پہ ملیٹری آپریٹ کر رہی تھی اور ایک باقی جو ہے سیویلی پولیس جو ہے وہ آپریٹ کر رہی تھی سنڈل ایریاز میں اور آربن سینٹرز کے اندر جہاں تک آپریشنز کا تعلق ہے ان کے اوپر کاروائی ہوئی اور اسی کے نتیجے میں آج آپ کو ایک ریلیٹیف کام اور پیس اس بلک میں نظر آ رہا ہے ورنہ تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ خوف کی فضا تھی اور روزانہ ہنگامہ تھا اور آپ کا جو ٹرائول ایریہ جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر ایک لولیسنس تھی اور میرے خیالہ ہر چیز گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی پاکستان کی آرمی نے بہت زبردست کام کیا انپیرل انمیشڈ کاروائی ہوئی اور اس کی وجہ سے حالات کو قابو میں لے آئے پولیس نے جو ہے صوبوں کے لیول کے اوپر کاروائی ضرور کی کاؤنٹر ٹیرریزم ان کے ڈیپارٹمنٹس ڈیبلپ ہوئے اور پنجاب کا جو ہے سیڈی ڈی وہ سب سے صفحہ اول میں رہا اور اس نے کافی کاروائی بہت اچھی کاروائی کی لیکن اس سب کو ایک کٹھا یک جاک کر کے ایک مربوط نظام دینے کیلئے نیکٹا کو بنایا گیا تھا اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک لیک او پولٹیکل ویل کی وجہ سے اس کو فعال نہیں کیا گیا اور اس پہ جو بنیادی سوال یہ تھا کہ اس کی امپورڈنس کے نکتہ نظر سے یہ پرائیم منسٹر سیکریڈیریٹ میں اور پرائیم منسٹر کے تحت ہونا تھا لیکن یہ نہ ہوا اور ایسی پہ کئی سال گزر گئے اور آلٹیمیٹی اس کو ایک اٹیج دپارٹمنٹ کی صورت دے کے منسٹری آف انٹیرٹ کے انڈر کر دیا گیا اس سے اس کی وہ امپورڈنس نہیں رہی جس کی ضرورت تھی اور اب بھی ہے اور اینڈہ بھی ہوگی میرا خیال ہے ایک پولٹیکل ویل ہے اس کا ایک ایشو ہے جب تک ہم اس کو ڈیل نہیں کریں گے ہمارے سامنے ہی مشکل آرد و تکالیف رہیں گی پولیس ریفارم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ٹوٹلی ایک پولٹیسائز ایک مسئلہ بن گیا ہے اور ہر جگر آپ منسپسٹوس پڑے آپ کی ہر بڑی پولٹیکل پارٹی نے لکھا ہے کہ وہ پولیس کو ریفارم کریں گے اور یہ کوئی پولٹیکل اور نہ یہ پولیس کو ریفارم کریں گے مجھے ایک افضل شیگری صاحب بریک لینا پڑا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے مختصص ایک کمرشل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں سوکھے کے بعد ویلکم بیک حامد خان صاحب یہ فرمائی گا کہ یقیناً ملٹری کورس جو ہیں وہ بنائی گئیں اس وقت صورتحال بہت عجیب تھی اور جذبات بھی بہت ہائی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیپ آیا تھا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کو مربوط جامع اٹھوس بنایا جائے گا ان صداد دہشتگردی کی عدالتیں جو ہیں وہ بنائی جائیں گی اور ایک جو ہمارا کرمینل جسٹر سسٹم ہے اس کے حوالے سے کام ہوگا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ہوا ذرا اپنے اس شعبے کی طرف بھی تو ایک نظر ڈالیں یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں بلکہ یہاں پر بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے دیکھیں جب دو ہزار پندرہ میں یہ سکیسی ترمیم آئی اور دو سال کے لیے فوجی عدالتیں بنائی گئیں ان کو ہم نے چیننج کیا تھا میں مکین تھا بہت ساری بارت کی طرف سے ہمارا مواقع یہ تھا کہ ضرورت نہیں ہے یہ کام انٹی ٹیوریسٹ کو دیا جائے اس نظام کو اسٹینکن کیا جائے اس وقت حکومت نے جو پوزیشن لی تھی اور وہ یہ تھی کہ صاحب ہم دو سال کے لیے اس لیے فوجی عدالتیں لارہے ہیں کہ اس وقت میں ہم ایک انٹی ٹیوریسٹ کوٹ کا ایک نظام قائم کر دیں گے تاکہ فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں رہے اور ہم اتنی تعداد میں کریں گے ان کو اتنا اسٹینکن کریں گے اور ان میں خاص طور پر وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہم دیں گے کہ ہمیں اس کے بعد فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں رہے گی یہی نظام جو ہے آئین کے تہہ جو ہے انٹی ٹیوریسٹ کوٹ کا وہی اس سیچویشن کو میٹ کر جائے گا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد پھر جب دو ہزار سترہ میں یہ دو سال پورے ایکیسوی ترمیم میں تو بھی ایکیسوی ترمیم لا گیا پھر دو سال آگے اس کو کیا گیا لیکن بات یہ ہے کہ جو کرنے والی بات فوجی عدالت تو اس کا آنسر نہیں ہے اس میں تو آپ کو جو آئین کے تحت انٹی ٹیوریزم کوٹ کا آپ کے پاس آپشن ہے اس کو سنگٹن کرنے کی ضرورتی صرف کوٹس بنانے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے اس کے ساتھ جو پیلن پروگرام دینے کی ضرورت تھی خاص طور پر وٹنس پروٹیکشن پروگرام اس کی طرف تو کسی نے غور ہی نہیں کیا کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ جو چیز ثابت کرنی ہے اس کے لئے وٹنس چاہیے ہوگے اور وٹنس تب دھیان ہی نہیں کیا پھر آپ کے سامنے اس نے سال گزر گیا کوئی وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہمارے سامنے کوئی جامعے قسم کا آیا ہی نہیں آج تک اس کے بغیر آپ سمجھے کہ عدالتی نظام کوئی نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ وٹنس کو پروٹیکشن نہیں کریں گے اس کے لئے کوئی جامعے نظام نہیں دنیا بھر میں دیا جاتا تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک تیمپریری میجر تھا حجی ادالتوں کا جو ایکسپائر بھی ہو چکا ہے دو دفعہ بنایا گیا دو دفعہ ایکسپائر ہوا اس سے میٹریل ڈیفرنس نہیں آیا اس کی وجہ ہے کہ ہم نے جس نظام کو لانا تھا اس عرصے کے بعد وہ ہم نہیں لاتا کہ اس طرح ہماری توجہ جو ہے نہیں میں آمید خان صاحب آتا ہوں کیونکہ توجہ اگر یہ نہیں رہی ہے تو اس میں وہ جو حالات تھے اس وقت ملٹری کورٹس کا جو تقاضہ تھا وہ اپنی جگہ پر اس کی امیت اپنی جگہ پر لیکن جنہوں نے کرنا تھا ان کے کسی نے ہاتھ تو نہیں باندے ہوئے تھے اور جو سارا سلسلہ آگے چلا میں اس طرف آتا ہوں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھی ہم بڑی اس دن میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس بھی ہوئی اور اس کے اندر بتایا گیا کہ بھارت بڑی حکمت عملی کے ساتھ پاکستان کے اندرونی حالات اس کو خراب کرنے کے حوالے سے یلغار اس کی ہے مطلب یلغار کا مقابلہ کرنا یقینا فوج کا کام ہے لیکن فوج اس سرحدوں پر یلغار کا مقابلہ کرنا ہے اندرونی سطح کے اوپر یقینا انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ادارے ہیں پولیس فورس بھی ہوتی ہے وہ شگری صاحب سے پوچھ لیں گے لیکن گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس سے پچھلی حکومت کسی بھی حکومت کو لے لیں ان کے کسی نے ہاتھ تو نہیں پکڑے ہوئے نا کہ یہ جو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو محفوظ بنا سکیں آپ اپنے شہروں کو محفوظ بنا سکیں آپ اپنی شہراؤں کو محفوظ بنا سکیں اس کے لیے جو اقدامات کرنے دیکھئے ایک تو ٹوٹلی ڈیفنسیو جب آپ ہو جائیں گے تو کوئی بھی آدم سواب بندی کامیاب نہیں ہوتی میں اس سے زیادہ بارے بات کرنا میرا خیال شاید منا سے نہیں ہے دیکھ ریسنٹ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ ہم نیشنل انٹینیجنس کوارڈنیشن کمیٹی ابھی ہم نے بنائی ہے اس کے ضرورت بہت پہلے تھی یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ جو آپس میں نیشنل انٹینیجنس کی کوارڈنیشن لے تھی اب بنیا اس میں ہم نے ایک اور بھی کام بہت بڑا کرنا تھا وہ ہمارے جو مدارس تھے ان کو ہم نے کسی ایک لائن پہ لانا تھا وہ ناکام ہو چکے ہیں اس میں بھی بہت ساری ہیں ہم اگر بھارت کو بلیم کرتے ہیں میں اس لیے بھارت کو سلوار نہیں سوچتا کیونکہ بھارت دو دشمن ہے اس جو یہ کرنا ہے انہیں تو بڑا واضح اعلان کر کیا ہوا ہے کہ یہ کریں گے اب تو آپ نے دیکھا کہ 27 فیبری آس کے اوپن لیگ کوشی بھی کیس قسم کام کرنے کی اب بھی بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس کا مقابلہ کر ہم اپنے آپ پہ لے کے آ جائیں گے اپنے آپ پہ بنا کے بیٹھ جائیں گے کامیابی نہیں ہوتی میں جنرل صاحب آتا ہوں شگری صاحب یہ فرمائی گا کہ گزارش یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بننے کا کچھ مطلب مقصد تھا اگر ہم دہشت گردی کا اندرونی طور بھی ہوگی اور ہونی چاہیے اس لئے کہ ایسا جو ہوتا ہے اس کو اپنے علاقے کا پتہ ہوتا ہے لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پولیس فورس بھی جو ہے وہ ایک خلفشار اور انتشار کا شکار ہی ہے اور وہ بھی روٹین کے معاملات ہیں وہ تو ہو رہے ہیں لیکن جو ایک فوکس رویہ ہے وہ نہیں ہے دو چیزیں میں اس پہ عرض کر دوں کہ ایک تو یہ کہ جو پولیس کی جتنی بھی کار روائی ہے یہ سب جو ایک اور آل کرمنی جس سسٹرم کا حصہ ہے اور جب تک کہ باقی حصے جو ہیں ان پہ توجہ نہیں ہوگی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں آئے گا اور پھر ان کو آگے چلانے کیلئے قانون کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے قوانین ہوتے ہیں جن کے بیسز کے اوپر آپ کاروائی کرتے ہیں اس پہ سب سے بڑا قانون وہ انٹی ٹیروریزم لاؤ تھا یہ لاؤ بزاعت خود فلوڈ ہے اتنا زیادہ فلوڈ ہے کہ اس کی جو ڈیفینیشن ایسی ہے کہ ہر شخص کو آپ ٹیروریزم کے کیس کی اندر لا سکتے یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں انٹی ٹیروریزم لاؤ جو ہم نے استعمال سیاستدانوں کے خلاف کیا ہے سرکار مرازموں کے خلاف کیا ہے پولیس جوانوں کے خلاف کیا ہے آرمی کے لوگوں کے خلاف کیا ہے ایک عجیب کو صورتحال ہے اپنے پرائیم منیسٹر کے خلاف کیس ہم نے بنا دی انٹی ٹیروریزم لاؤ میں تو آپ کیا امید کرتے اور اس سے تنگ آکے سپریم کورٹ نے اس کی طرف توجہ دی اور انہوں نے پھر ٹیروریزم کو باقعدہ ڈیفائن کر کے اپنی ججمنٹ میں دیا لیکن کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں نہیں ہم نے جو انٹی ٹیروریزم کورٹس بنائی ان کا بھی ستیا ناز کیا وہاں پہ ہر کیس کو جس میں لوگوں نے کوئی وان ٹرائی کیا اس کیس کو وہاں بیج گئے کہ اس صورت حال میں اور پھر جب میں نے پہلے بھی آپ سے ارس کی پولیس کو ریفارم کرنے کوئی ارادہ نہیں سوائے اس کو کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہم جب تک ان معاملات کی طرف توجہ نہیں دیں گے ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے ہم کب تک اپنا سارا ملک صرف آرمی کو ہر کام کے لئے بڑھا لیتے ہیں نالے صاف کرنے تک ہم کو آرمی کو بلا لیا اگر ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکتے پروزیکوشن ڈپارٹمنٹ کو ریسورس دینے کو تیار نہیں جیل ڈپارٹمنٹ برکل برباد ہوئے ہوئے تو آپ کیا امید کرتے میں مجھے نہیں کوئی لگتا کہ حالات ایسے ہوں گے اور یہ پھر اسی طرح سے جب حالات خراب ہوتے ہیں پھر ہم آرمی کو بلا کے ان کو کہہ دیں کہ آپ اس معاملات کو سنبھالیں لیکن وہ ویلکم بیک اب حامد خان صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے افضل شگری صاحب کی گفتگو سنی سوال یہ ہے کہ سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے اگر انٹی ٹیرورسٹ لو میں کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کس نے کرنا کیا خوصہ صاحب کی ججمنٹ جو ہے اور بہت ساری ججمنٹ ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا تائین کیا کیا ان کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے کیا اس کی بھی کوئی اپنا اندازہ لگانے کی کوئی طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے نظام کو بھی دیکھے کہ یہ کتنا کھوکھلا ہو چکا ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے چل رہا ہے اور اگر یہ اسی طریقے سے چلے گا تو پھر معاملات جو ہیں وہ تو بہت زیادہ خرابی کی طرف جائیں گے آپ نے صحیح کہا ہے اور جو شدی ہم نے بات کی ہیں یہ نہ ہی کسی کے ساتھ مردی سیٹلمنٹ مرلو ایک بندے کے طور پر سامان ہونا چاہیے آپ صرف اور صرف ٹیرورس تک ہی اس کو محدود رکھیں لیکن ہوتا کیا رہا ہے کہ اس قانون کو غلط سامان کیا گیا ہے سیاسی اپوننٹ کے گینز اور اس طرح سے جو وقتا فوقتا جو ایکسی جنسی ہوتی ہیں اس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے جس سے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو صحیح طور پر ٹیرورزم کی طرف ہونی چاہیے تھی اس سے ہٹ کر آپ دوسری طرف چیزوں کو لے گئے ہیں اور اس پر عمل رامد ہونے کا اور ان کی عدالتوں کا یہ انٹیلیجنس بیسک اس کے جو ٹیرورزم خلاف جنگ ہے وہ انٹیلیجنس ایجنس کی ہے انہوں نے ایڈنٹیفائی کرنا انہوں نے دیکھنا کہاں کہاں ٹیرورزم ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے کہاں کہاں تیاری ہو رہی ہے اور اب آکے انہوں نے انٹیلیجنس ایجنس کو ایک پیج پر لانکر نیٹ فرک بنانے کی کوشش کی اتنے سالوں سے کیوں نہیں کیا گیا یہ وہی بتا سکھیں لیکن حامد خان صاحب سوال یہ ہے کہ آپ سے خاص ہو مطلب آپ پاکستان کی جو وقلہ تنظیمیں ہیں آپ ان کے سیاست کے گروہ ہیں اور ظاہر ہے بار کا پلیٹ فارم جتنا آپ بہتر سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کس نے درست کرنی ہے کس طریقے سے درست ہونی ہے کیونکہ اگر انصاف کا نظام جو ہے وہی سوالیہ نشان ہے تو نیچے سے اوپر سے کچھ بھی آپ کر لیں تو پھر ماں پر نالا تو وہی کا وہی رہے گا دیکھ ندیم صاحب یہ جو نظام ہے عدالتوں کا اس کے تین بنیادی حصے ہوتے ہیں اس میں پہلا حصہ جو ہوتا ہے تفتیش کا ہوتا ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اور انویسٹیگیٹنگ جو آرہے ہیں ان کا ہوتا وہ انویسٹیگیٹ کر کے معاملات کو صحیح طور پر جو پولیس کا یہ دوسری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ہے جس کے بارے میں ہمارا بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ انویسٹیگیٹنگ نظام پاکستان میں کبھی بھی اتنا موثر نہیں اور بلکہ اگر کچھ موثر تھا بھی وہ کم ہو گیا دوسرا نظام ہوتا ہے اس پروسیکیوشن کا جب انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ کیس یار ہو کا جب فائل کیا جاتا تو پروسیکیوشن والوں کا پورا جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ کیس بنا کے اس کو لے کے چلیں اور ویٹنس لے کے ہیں پھر معاملہ آکے عدالتوں بہت عدالت آخری جو ہے وہ سیڑھی ہے اس سارے نظام پروپر لیٹر ٹرین ہے اور ٹیلرزم کے معاملے میں تو بہت ہی کمزور ہے میں حامد خان صاحب آتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ دو چیزیں اٹھا دی ہیں شکری صاحب پہلے میں آپ سے جواب لے لوں پھر میں جہن صاحب کی طرف جاؤں گا یہ فرمائے گا انویسیگیشن اور پروسیکیوشن اس بارے میں تو بہت زیادہ تحفظات ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے کہ آپ بیماری کا علاج جو ہے وہ کس حد تک کر سکتے ہیں نہیں حامد خان صاحب نے بلکہ درست فرمایا جو یہاں پر انویسیگیشن کا حال خراب ہے اس کے جائیں گے معاملات کو دیکھ رہے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں نو ریٹائر پولیس آفیسر اس میں میں بھی شامل تھا اور سرونگ پولیس آفیسر کو لاؤ جسٹس کمیشن کے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ بیٹ کئی مہینے بیٹ کر ایک ریپورٹ بنائی گئی اور وہ ریپورٹ ہم نے گورنمنٹ کو پیش کی اور ہم نے کہا جی یہ کمپریہنسیو سٹرکچرز ہیں جن کو اگر آپ آن گراؤنڈ لے آتے ہیں تو آپ کے حالات ٹھیک ہو سکتے اس ریپورٹ کو امپلیمنٹ کرنا تو چھوڑیں کسی نے پڑھا بھی نہیں اس کو اور جو جسٹس کمیشن نے ان کو خط لکھ بھیجا آپ ان کو گائیڈ لائنز بنائیں اور یہ سب کاروائی کریں کسی نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس ریپورٹ پہ جس پہ جن کا کوئی کام نہیں تھا اور کئی مہین رات دن کام کیا اور جو سرونگ آفیسرز وہ ہمارے ساتھ سارے سرونگ آئی جیز تھے وہ ریپورٹ اس اہم معاملے کے اوپر جہاں پہ آپ کی اہمیت یہ آپ کے سامنے اس کی ہے کہ آپ پڑھنے کو تیار نہیں ہے اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو مجھے تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا جنرل صاحب آپ نے حامد خان صاحب کی بات بھی سنی اور شگری صاحب کی بات بھی سنی میں آخر میں اس لئے بھی آپ کے پاس آیا کہ ظاہر ہے کہ لڑائی جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور فوج نے لڑنی ہے پولیس سے اور ہمارے کرمینل جسٹس سسٹم سے سنجیدگی کہاں سے آنی ہے سنجیدگی حکومت سے آنی ہے کیا ہم یہ شہداء کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے کیا ہم یہ اسی طریقے سے سانیات کے دن جو ہیں ان کو مناتے رہیں گے اور اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے کوئی اور سانیہ ہو جائے اور پھر ہم گرد جھاڑیں اور پھر ہم کوئی اس ریپورٹ کا پریفیس پڑھ لیں اور پھر واپس اس کو رکھ دیں دیکھیں فیلال تو جو بات چیت ہو رہی ہے اور جو آپ حالات نظر آ رہے ہیں وہ یوں ہی لگتا ہے لیکن حالات ہی چل نہیں سکتے ایک اور جس طرف میں ایک نیشنل یونٹی اور نیشنل ویل چاہیے اور جہاں پہ حکومت کا سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ قوم کو متحد رکھ کر ایک مقصد کی طرف لے کے جائے وہ مقصدیت ہی نہیں ہے وہ چاہیے یہ حکومت ہے چیسے پچھتی واری حکومت تھی ہم دے تو دے اس میں پس کے رہ گئے ہوئے ہیں جس آپ نے کہا ایک حادثہ ہوتا سب کو مل کر ان حکومت کو مطبور کرنا پڑے گا ورنہ اس دیکھے سے کام نہیں چل سکتا نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر جس اب احمد خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا اور زیادہ لوگ حالات کو دیکھ رہے ہیں کو نظر آرہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو کروائی ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑے گی اور اس سے پاکستان کو بچنا اگر ہے تو پاکستان کو اپنے آپ کو اندرونی طور پر ان تمام چیزوں کا ہم نے ذکر کیا چاہہے ہمارا پولیس ہے چاہہے جس تک ہم نے اس کو لے کی چلنا ہے کیسز کو فائنلائز کرنا ہے ان کو منطقے انجام در پہنچانا ہے ان سب کو اگر ایک حولیسٹک view دیکھ کے آپ نہیں کریں گے اور جس میں جو ہمارے شیئر لوئرز ہیں جو کو بٹا کے آپ ایک خاص فوکس کام نہیں کریں گے اور یہ کام آپ اس طرح صرف ٹائم لائن کے ساتھ نہیں کریں گے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ جنرل غلام مصطفی صاحب بہت شکریہ حامد خان صاحب اور بہت شکریہ عفضت شگری صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرگہ کی گفتگو سنیں آپ کے لئے اجازت دیئے اللہ حافظ